پھر وہ جو پانی کا قطرہ ہے وہ مسلسل گردش جو اس کو ملتی ہے سمندر کی تلاتم خیزیوں کے اندر تو آہستہ آہستہ بتدریج وہ پانی موتی بن جاتا ہے اور یہ جو پراسس ہوتا ہے اس طرح سے پانی کا نشون ماہ پا کر موتی بن جانا اس کو وہ ربوبیت کہتے ہیں اور ایسا کرنے والے کو رب کہتے ہیں پتہ نہیں یہ کیا قوم تھی یعنی ربوبیت کو سمجھانے کے لیے میں سمجھتا ہوں اس سے بہتر کوئی اور مثال تشبیح ہو ہی نہیں سکتی جو وہ یہ کہتے تھے پانی کے قطرے کا موتی بن جانا اور ایک محض گردشوں کے ذریعے سے ایسا ہو جانا اس کے لیے یہ لفظ استعمال کرنا اور ہے ہی ربوبیت یہی ہر شیئر کی ربوبیت کے معنی یہ ہیں کہ وہ بڑے خام درجے میں چیز ہوتی ہے اور اس کی اس طرح سے نشون ماہ کیے چلے جانا کہ وہ انتہائی شکل میں پانی سے موتی بن جائے تو قرآن کریم نے یہاں موتی بھی کہا ہے اور مرجان بھی یہ کہا ہے فَبِئَيَّ عَلَىِٰ رَبِّكُمْ انچائی ان کی دیکھئے تو وہ یعنی اس زمانے میں بھی تشبیح پہاڑ سے ہی دی گئی ہے کہ پہاڑ کے ٹیلے کی طرح سمندر کے اندر ابری ہوئی چلی جاتی ہے اس زمانے میں تو یہ کشتیاں یہی بادبانی کی کشتیاں ہوتی تھیں وہ بادبان بھی انچائی میں ایسے ہوتے تھے لیکن اس تشبیح کو آج دیکھئے تو یہ جہاز جو آپ کے ہاں آج بنا ہوا یہ واقعی پہاڑ ہوتا ہے جو سمندر میں ٹیر رہا ہوتا ہے اس زمانے میں یہ تشبیح دی گئی ہے کہ آپ دیکھتے نہیں ہیں کہ یہ پانیوں میں پہاڑ ٹیرتے ہوئے چلے جا رہے ہیں کس خوبی سے اور اگر ذرا گہرائی میں آپ جائیے تو یہی سے نظر آتا ہے کہ یہ جو اعلیٰ یا اللہ تعالیٰ نے اپنی خدرت یا کرشمہ سازی کہا ہے ایک سوئی اس کا وزن کتنا ہوتا ہے اس کو پانی میں چھوڑیے تو وہ پانی کی تحت تک ڈوب کا چلی جاتی ہے اتنا وزن بھی پانی نہیں برداشت کرتا نیچے تک چلی جاتی ہے تو غور کی دیئے ہزاروں ٹن کا لوہے کا جہاز اور اس میں شاید ہزاروں ٹن کا بوجھ لدہ ہوا یہ پورے کا پورا اللہ تعالیٰ کے ایک قانون کے مطابق اگر اس جہاز کو تیار کیا ہے اور وہ اس حصے تک اس سطح تک پانی کی اندر ہے جہاں اس کے لیے تقدیر اس کی مقرر کی اس کو تقدیر کہتے ہیں جو مقرر کر دیا ہے پیمانہ کہ یہاں تک تو یہ ہزار ہر ٹن کا وزن اور واقعی ایک بد کی طرح تیرتا ہوا اس پانی میں چلا جا رہا ہوتا ہے جس پانی میں ایک سوئی اگر آپ چھوڑ دیں تو وہ نیچے تک ڈوب کر چلی جاتی ہے اتنا وزنی لوہے کا جہاز اور اتنا وزن اس کے اندر لدہ ہوا وہ کس طرح سے تیرتا ہوا چلا جاتا ہے جو ہی اس کے قانون کی خلاف وزی کہیں ہوئی اور وہ ڈوبا اس کے قانون کی پابندی سے یہ چیزیں ہمارے سامنے تو کہیے کہ یہ رحمانیت نہیں تو اور کیا ہے اور پھر یہ انسان کے فائدے کے لیے یہ سارا کچھ ہے وہ بار بار یہی کہتا ہے کہ کہو کہ اس کی صفت رحمانیت کے کس کس مظاہر کو تم جھٹلاوگے اور یہ وہ چیزیں ہیں کہ اس دمانے کا عرب بھی اس کو پہچانتا تھا آج کا بہت سے بڑا سائنٹسٹ جو ہے وہ بھی اس کی دانت دیتا ہے جون جو یہ چیزیں ان کے رموز ان کے اسرار اور غوامز منکشف ہوتے چلے جاتے ہیں دنیا کے سائنس دان اس کے سامنے سجدہ ریز ہوتے چلے جاتے ہیں کہ کس زمانے میں کس دور میں اور یہ چیزیں تھی جو یہ قرآن کہہ گیا اور یہ سب کچھ کہنے کے بعد عجیب تیز آتی ہے یہ چار آیتیں جو آگے آ رہی ہیں کلو من علیہ فان ویبقا وجہ رب کا ذو الجلال والاکرام فبئی آلائے ربکو ما تقذبان یسعالہ من فی السماوات والارض کل یوم ہوا فی شان فبئی آلائے ربکو ما تقذبان عزیز آن امان یہ بڑی غور طلب آیات ہیں ہمارے ہاں عام ترجموں میں آپ دیکھیں گے یہی لکھا ملے گا کلو من علیہ فان جو کچھ بھی زمین کے اوپر ہے وہ سارے کا سارا ایک دن فنا ہو جانے والا ہے ویبقا وجہ رب کا ذو الجلال والاکرام اور خدا ذو الجلال والاکرام اس کی ذات ہے جو باقی رہ جائے گی فبئی آلائے ربکو ما تقذبان آپ دیکھئے تو صحیح ذرا کوئی بات جڑتی ہے اس سے کہ کونسی چیز ہے جس سے تم انکار کرو گے یہ سب فنا ہو جائیں گے خدا واقعی رہ جائیں گے آگے ہیں یسالہ من فی السماوات والارض عرض و سما میں جو شہ بھی ہے وہ اس کی محتاج ہے کل لہ یامن ہوا فی شان پھر اس کا ترجمہ یہ کیا جاتا ہے ہمارے ہاں کہ خدا ہر آن میں ایک نئی شان میں ہے بتاؤ تم کون سی نعمتوں کی تقذیب کرو گے میں نے ارس کیا تھا کہ یہ تین چار آیتیں ذرا گہرائی میں جا کے سوچنے کی ہیں کہ کیا کہہ گیا ہے قرآن کس زمانے میں کہہ گیا ہے یہ ٹھیک ہے کہ یہ ارض و سما کا سلسلہ خدا نے پیدا کیا اور اس نے یہ خود کہا ہے کہ یہ ایک معینہ عجلِ مسمہ جسے کہا جاتا ہے یہ عبدی نہیں ہے عبدیت کے معنی ہوتا ہے جو کبھی فنا ہو ہی نہ ختم ہی نہ ہو کبھی عزلی کہتے ہیں کہ جس کی ابتدا کوئی نہ ہو عبدی کہتے ہیں جس کی انتہا کوئی نہ ہو تو یہ چیز تو صرف خدا کے لئے مخصوص ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تو سوال کیا وہ ہمارا جتنا بھی شعور ہے یہ اتنا سا جتنا سا ناریل ہمارا ہے اس میں تو یہ چیز سما نہیں سکتی جسے ہم کہیں ابتدا کہیں سے نہیں ہوئی کسی چیز کی ذہن میں نہیں آسکتا کہ یہ کیا کہہ گئے ہیں کیسے ہو سکتا ہے کہ ابتدا نہیں ہوئی کب سے ہے خدا ذہن انسانی نہیں بتا سکتا کب تک رہے گا انسانی ذہن نہیں بتا سکتا انسانی ذہن محدود ہے یہ صرف محدود کا احساس کر سکتا ہے لا محدود کا احساس کوئی محدود شاہ کر نہیں سکتی وہ جو خدا کی لا محدودیت ہے محدود ذہن یہ سمجھ ہی نہیں سکتا اس کا شعور نہیں رکھ سکتا اس کا احساس نہیں رکھ سکتا کہ کوئی شاہ خدا کی ذاتی کیوں نہ ہو کہ وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ فلان وقت سے ہے وہ کب سے ہے سمجھ میں نہیں آسکتا اور کب تک رہے گا یہ بھی نہیں انسان کا ذہن سمجھ انسانی محدود ذہن ہر شہے کو کہیں جا کے ختم کرتا ہے تصور بھی نہیں کر سکتا کسی ایسی شہے کا کہ جو نہ جس کی ابتدا وہ ذہن میں رکھے نہ جس کی انتہا وہ ذہن کے اندر لاسکے کہ یہاں سے وہ شروع ہوا تھا یہاں وہ ختم ہو جائے گا یہ تو وہ ذہن میں لاسکتا ہے یہ ذہن میں نہیں ہمارے لاسکتا کبھی کسی وقت فرصت میں سوچئے گا اس بات کو